کریں گے شادی مونٹائز چینل ہو جاتا ہے نا تو کچھ ارنگ آتی ہے اس سے ارنگ سے شادی کریں گے جو ارنگ آئے گے آتے ہیں انہوں نے مجھے ڈرا دیا کہ حافظ بھائی آٹا نہیں ہے میں نے کہا پھر بیٹا حافظ بھائی بھی پھرشان نہ ہو یا آپ تو چند دن پہلے کہا رہے تھے میں نے انڈیا جانا ہے اوہ نہیں بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ حافظ بھائی آپ ٹیک کی ویڈیوز کیوں نہیں بناتے ہیں اور ناصر بھائی کا بھی یہی سوال ہے یار حافظ بھائی آپ ولوگنگ شروع کر دیئے کوئی ٹیک کی ویڈیوز بنائیں یار کوئی بیٹھ کی ویڈیوز بنائیں کوئی سمجھانے والی ویڈیوز بنائیں کیا فضول میں یہ کر دیا وہ کر دیا السلام علیکم احباب کیا حال چالے امید آپ خیریہ سے ہوں کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت سے اچھا یار آج میں نہ اکیلا نہیں بیٹھا سٹوڈیو میں اچھا میرے پاس بیٹھے ہیں جناب کسی تارکھ کے موتا آجا نہیں ہے شے بھی بھائی ہیں الماروخ ناصر بھائی تو میں نے نا آپ کو ایک بات بتانی یار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرضی یہ ہے کہ ہمارے چینل پر نئے تو گانڈلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو چلے گے تو اس کو لائک کر دیں ویڈیو سیکسن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا اچھا یار بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں حافظ بھائی آپ ٹیک کی ویڈیوز کیوں نہیں بناتے اور ناصر بھائی کا بھی یہی سوال ہے یار حافظ بھائی آپ ویڈیو شروع کر دیئے کوئی ٹیک کی ویڈیوز بنائیں کوئی بیٹھ کے ویڈیوز بنائیں کوئی سمجھانے والی ویڈیوز بنائیں کیا فضول میں یہ کر دیا وہ کر دیا ایسے کر دیا کیوں کر دیا کس طرح کیا یہ وہ اس طرح کی ویڈیوز نہ بنایا تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے مشورہ کیا جائے ناظر بھئی آپ بتائیں کیا کیا جائے میرے پاس تو کوئی آئیڈیا نہیں آپ کو اپنی طرف سے کوئی آئیڈیا تلاش کریں کیا کر رہے ہیں آپ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا سب سے پہلے تو بھائی سے پوچھتے ہیں آپ نے ویڈیوز بنانا شروع کی اپنے چینل پر کی نہیں میں دو تین دن سے شادی پہ تھا آپ کے بھی میسج آئے شادی کس کی تھی آپ کی شادی کیا مری اسلامی بین کا نام ہے آج وہ لائم چلا کر بیٹھتی اور میں نے کمنٹ کر دیا کہ میں دو تین دن سے کسی دوست کی شادی بھی گیا تھا کافی سارے دوست کہہ رہے تھے ناصر بھائی آپ کی شادی تھی جو آپ اتنے زیادہ مسلوک تھے لہٰذا میری شادی نہیں تھی ناصر بھائی دو تین دن میرے پاس بھی نہیں آئے ابھی شادی کب ہو رہے تھے پہلے مجھے کچھ بتائیں نہیں مجھے بھی خطر ہوا یار مجھے بتائیں بینہ ہی آپ نے شادی کر لی اچھا وہ حقس بھائی وہ نا اسامہ بھائی وہ کہہ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں سیالکوٹ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ساتھ چلیں چلتے ہیں کہ گھومنے پھر میں چلتے ہیں سارے زندگی ساتھ ستھ چل رہا تھے ننا برات دے کے دلیل ہو رہے ہیں ناصر بھائی دیکھیں آپ تو ہیں کاروباری بزنس مین مائنڈڈ بندے آپ سیالکوٹ میں بھی جائیں آپ کا بزنس چلتا رہے گا آپ وہاں بھی کام کرتے رہیں گے اپنا یہ شتر مرگ والا دیماغ نہیں نہیں لیکن میں بھی چا رہا ہوں بندہ فریش رہتا ہے میں تو کہہتا ہوں کہ کراچی چلے جاتے ہیں ہم سامہ بھائی سے جو ہے نا گب شپ لگائیں گے کراچی کا محول دیکھیں گے اور اسی طرح آپ کو کیا مائنڈ ہے کیا خیال ہے یار ناصر بھائی آپ کو پتا نہ ہے کہ میں بڑے بڑے شرم ہنے گی جاتا ہے یہ غریب سا علاقہ ہے آپ چند دن پہ لگیا رہا تھے میں نے انڈیا جانا ہے انڈیا بھی نہیں جانا کہیں بھی نہیں جانا آپ صرف پاکستان رہنا ہے اور اللہ نے بنایا ہے آپ مائنڈ بنایا ہے سنے سنے ہم بھائی سے ٹائم بناتے ہیں صحیح ہے تو نگلتے ہیں کراچی جاؤ کے کراچی میں کیا کرنا ہے آپ نے کراچی کا وزر کرتے ہیں کرنا کیا ہے کراچی دیکھیں گے بڑے بڑے شاعر دیکھیں گے ماشاءاللہ سے آپ بڑے یوٹیو پر بان چکے ہیں تو بڑے بڑے شاعر دیکھیں گے انسار اور مہادرین جیسے بھائی چارہ بھائی چارہ آپ ساری گپ شکا جو ہے بیڑا گھر کر دیتے ہیں دوستو آپ نے محسوس نہیں فرمانا یہ آدنا سارا دن میں نے ویڈیو نہیں بنایتی مضروفیت کی وجہ سے تو یہ شیبی بھائی ناصر بھائی آئے تو میں نے کہا چھلو آپ یہ شیر نہیں کریں گے کہ میں کیا لیا ہوں ہم آپ کے لئے گپ یہ شیر نہیں کریں گے تو رہنے دے چلو میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں میں آپ کو سچی بتاؤں اگرچہ میں علاقے کے امام ہوں جو آٹھا بتانے دے بتانے دے بتانے دے یار جو آٹھا ہے نا آٹھا وہ حافظ بھائی نا پرچیز کرتے ہیں تقریباً پندرہ بیس دن کے بعد ایک مند تو میں نے ناصر بھائی کو کہا ناصر بھائی حافظ بھائی کے گھر جانا آٹھا نہیں ہے گھر سے روٹی نہیں ملنی اگر کین جے کے شام کو آٹھا نہ گھرایا تو تو بھائی بات کیا ہوئی کہ ناصر بھائی کو میں نے کافی دیر پہلے سے بولا ہوا تھا اور ناصر بھائی آپ آئے ہیں اور آتے ہیں انہوں نے ٹائم کیا ہوگی اور آتے ہیں انہوں نے آتے ہیں انہوں نے آتے ہیں انہوں نے مجھے ڈرا دیا کہ حافظ بھائی آٹھا نہیں ہے میں نے کہا پھر بیٹا حافظ بھائی بھی پریشان نہ ہو لیکن شکر ہے خدا کا آٹھا لے کر آئے ہیں تو ناصر بھائی کہیں لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ کر یا میری ویڈیو دیکھ کر یہ بھی نہ کہیں کہ یار حافظ تو مطلبی ہے ناصر سے کام نکلوارہ ہے ناصر سے آٹھے لے رہا ہے ناصر سے آٹھے لے رہا ہے باقی ناصر بھائی بہت شکریہ آپ کے سر کے بال جو ہے مجھے بالکل سفید نظر آ رہے ہیں آپ اپنی شادی کا سوچیں اور جلدی کریں بہت ساری آڈینس جو بھی تاہب ہے کیا فرماتے آپ اس سوال سے کریں گے شادی منٹائز چینل ہو جاتا ہے نا تو کچھ ارننگ آتی ہے اس سے ارننگ سے شادی کریں گے جو ارننگ آئے گے پہلی مرتبہ سنا ارننگ سے شادی کریں گے جو پیسٹے یوٹیوب سے کمائیں گے اسی سے شادی کریں گے حافظ بھائی میرے کیا نکہ مطلب یہ تھا اچھا اچھا صحیح جی سارے بھائی ناصر بھائی کے لئے دعا کریں اللہ ان کے اچھے نصیب فرمائے اور 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 کیا ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب نہ کرنا اور ناصر بھائی کا چینل جو ہے دعا کیجئے وہ منٹائز ہو جائے ایک مہینے کے بعد پھر سے ہم نے اپلائی کرنا ہے اور ناصر بھائی بہت بے طاپ ہیں جب ان کا چینل منٹائزیشن سے پہلے تھا نا اتنے خوش تھے نا دیکھیں کتنے دبلے پتلے لگتے تھے آپ ان کے سر کے بال بھی سوید ہو گئے خود بھی پوٹے ہو گئے دعا کریں ان کا چینل آپ منٹائز ہو جائے اپلائی کے لئے ہم نے جو انہیں ایک مہینے کے بعد کوشش کرنی ہے اور باقی سب لوگوں کا شکریہ آپ نے اس ویڈیو پر ٹائم دیا اور بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہمارے چینل پر نہ ہیں تو کائنٹ لئے سبسکرائب کر لیں ویڈیو چلے کے تو اس کو لائک کر دیں کومیٹ سیکشن میں جا کے کیا کریں اپنی رائے کا اظہار کر دیں اوکے خدا حافظ